سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج کا بلا کرتے ہیں شروع ابھی الحمدللہ مجموع پڑھ کے باہر آیا ہوں تو موسم آجا الحمدللہ بہت پیارا بن گیا ہے صبح سے دوب نکلائی ہے آج کال پوڑا دن بارش میں گزارا دیئے رہے آپ نے کلال بھائی بائک نے کہا رہے ہیں آپ نے باہر اور ابھی ہم دو جا رہے ہیں گار ہم نے اتنے دن پوڑے دوب کو بہت میس کیا اور آج جو دوب پہنا وہ بڑی مدے کی نکلائی ہے جس کو بولے انجوائیبل دوب نکلی ہے آیا جانا ہے آیا جانا ہی تھے آیا جانا ہی تھے آیا یا نو آیا تو باغ لائے چاہ بہا جانا چالے نو باغ گئے اور یہ میرے کزر یہ بھی جمعہ پڑھنے آئے تھا میں پتہ ہی کوئی نہیں آئے ہم تھوڑا سا آگے آیا تو یہ میرا ستے ہیں میں لگے گیا ہے وہ باس ہے کلو مالا میں سے بلال اٹھ دوں میں دے دی نکلی ہے اور یہ دیکھیں ہرے برے کھیت السلام علیکم یا حضر صحبو یا کی کدین آئے ہو کدین آئے ہو آہو کلے آئے ہو کلے دے رہو گی کلے دے رہو گی اور یہ رہے بابا جی دیکھیں بکریاں شگریاں اپنیاں چراہ رہے ہیں پورا دن دا ان کا یہی کام ہے بابا جی کی ریٹین بتا کیا ہے انہوں نے صبح تقریباً دس واجہ نکلنا ہوتا ہے اور شام مغرب ٹائم یہ گار جاتے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ بکریاں پورا دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہہ لیں کہ ان کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے ہوتے ہیں اور سید ماند بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو ابھی میں اور بلال بھائی جمعہ پڑھا ہے تو ابھی جاناں دادابو نے اردللہ نے جمعہ پڑھنے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گار اب دلال بھائی لوگ یہ نزیگ والی مجید پڑھتے ہیں تو ہم دو گاڑ پڑھ کے آئے ہیں سیگول ہسپیٹر روڈ والی مجید اوڈر اتنا ڈیفرنس ہے کہ سمجھ لیں کہ وہاں ایک پندرہ بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک پندرہ بھی ہوتا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک باج کے تیسے چلو ساڑھیں سواریں ہوتا جان اور یہ رہا جانی اس کو ہمیں چپیڑ مارنے لگو ابھی میں گارنا ہوں راتے دیکھا کہ ہماری لائٹ گئی ہے یا یا یوپی آز جو ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے وہاں کیا انٹری ہے لائٹ کے آنے کی اگر آپ کو یہاں یوپی آز فل بتانے لگا ہوا ہے اس کی بیٹری لگتا ہراب ہو گئی ہے جیسے بھی میں نے بولا ہے لائٹ چلے گئی ہے لائٹ باروں کو پنا چلے گئے نہیں بائٹس ہیں لائٹ بھی نہیں چاہیئے یہ ایک چیز نہیں سمجھا رہی ہے یہ ہمارے کا دیوارے ہیں نسچے والی یہ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ساری دیواریں ہراب ہو رہی ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ دیکھو اور اس روم کے اندر بھی دیکھیں ہوں لگا کوئی نہ مسئلہ اور اس روم کے اندر بھی دیکھو کتنا مسئلہ ہے یہ میں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی ہے یہ ہے کیا یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیوئی حال ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتا دیئے گا یہ دیکھیں ہماری دیواریں تو خلاب ہوتی جا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی دنوں کے بعد آج ہم اپنے مٹھو سے آپ کو ملوا رہے ہیں مٹھو جو آیا ہے آج دوبین جو آئے کار رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب بھائیوں کے شوز واش ہو چکے ہیں اور بلال کے ہیں دونوں پڑھے ہیں اور یہ تینوں میرے بڑھے ہیں کٹھے ہیں اور یہ تینوں دلہ کے پڑھے ہوئے ہیں شوز جو ہم نے گلے کیے تھے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ وہ والے شوز ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ دوپ نکل آئی ہیں اور سکون ہے آج نہیں تو دو تین دن ہو گئے ہیں کیا چار پانچ دن ہو گئے ہیں کہ اتنے دوپ نکل ہی نہیں تھی رہی ہے ہمیں تھنڈ تیورہ سے اندر ہی اندر گار والے بھی بائی نہیں تھی نکلنے دے رہے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بائی نہیں نکلنے ہیں اور یہ رہی ہماری چڑھیا یہ بھی سردی کے لئے سے بائی نہیں تھی نہیں کر رہی ہیں یہ اب دو رہ گئی ہیں دو تین ہیں تو یہ اندر ہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بھائی بھی جمعہ پاڑا ہے اور اس وقت بی رہے ہیں چائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کا فارغ ہو گیا ہے چوتھا میرا اور پانچا عبداللہ کے پاس یہ دیکھا چھتا کتنا بڑا ہو گیا اور الحمدللہ اس سال کا آخری جمعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول فرمائے اور ابھی بھی ماما جان نے مجھے بولا ہے کہ گوش لے مرگی کا تو ساتھ میں چھوٹا گوش بھی باندھا گار میں تو جو میرے پائیں ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ابھی مجھے بولا ہے کہ جاؤ جا کے مرگی کا گوش دے جاؤں اور ابھی میں جا رہا ہوں سائیکل پہ کیونکہ میرے والی بائیک خراب ہے تو بلال بھائی اپنی بائیک لے کے اکیڈمی چلے گئے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم طلعہ کی سائیکل پہ باہر اور ابھی اس وقت میں سائیکل پہ جا رہا ہوں تو ہمارا تقریبا سبت تھوڑا ہی ہے اور دکان آنے والی ہی ہے پتہ نہیں دکان کھلی ہے کہ باندھا ہے اور فائنلی یہ چکن شاپ میں آگیا ہے تو یہاں سے بھی ہم نے چکن دینا تو ایک ہی لوگاں چکن دینا تو دیکھ رہی آتے ہیں ابھی اس وقت میں آ چکا ہوں گا ٹھینکس ورہ ویڈیو اللہ حبیز میڈوی نیکس ویڈیو انشاءاللہ اور سبسکراب مائی یوٹیوب چینل اور انہاوی لوگ ٹھینکس ٹھین کی ٹھونکس ٹھین staging ٹھین